اسلام علیکم میں ہوں اکرام اور آپ میرا یوٹیوب چینل میکرو ٹریٹر دیکھ رہے ہیں جس پہ میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں ایک بہت زیادہ کامن سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کیسے شروع کیا جائے یہ بزنس نہیں بھی کرتے جو سپلائر ہے میری طرح تو وہ اپنا مال کیسے منگا کے اس کو ادھر بھیج سکتے ہیں یا اپنی کوئی ایسی پروڈکٹ ہے جو باہر بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا پروسس ہوگا کیا ڈاکومنٹس لگیں گے اور کیا اس کا سنیریو ہے تو یہ سارا پروسس زیادہ زیادہ آٹھ نو ہزار روپیا خرچ ہے مطلب اگر آپ اس میں کوئی وکیل یا کوئی بندہ دوسرا شامل نہیں کرتے آپ خود یہ ساری چیزیں کرواتے ہیں اور یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے میں نے اپنا بھی سارا پروسس خود کروایا تھا تو وہ ہو بھی جاتا ہے تو آپ ایک پروپر پروفیشنل ایمپورٹر یا ایک سپورٹر بن سکتے ہیں اچھا اس میں سب سے پہلے جو میں بتا دیتا ہوں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو نمبر ون آپ کو ایک کمپنی بنانی پڑتی ہے کمپنی کے لیے آپ کو میرے چینل پہ آئے تو میں نے ادھر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ٹائپ صاف کمپنی کے کتنی قسم کی ہوتی ہیں اس میں پھر سول پروپرپرائٹر آپ کس طرح ریجسٹر ہوں گے اس کے بعد اسوسیئیٹ ممبر یا اے او پی فرم کیسے بنا سکتے ہیں پرائیویٹ لیمیٹیڈ پبلک لیمیٹیڈ یہ ان میں فرق کیا ہے اور آپ کے لیے کونسی سوٹ ایبل ہے آپ جب یہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کے بعد دوسری جو چیز ریکوائیڈ ہوتی ہے آپ نے کمپنی ریجسٹر کروا لی تو آپ کو اس کا سیل ٹیکس نمبر لینا ہوتا ہے سیل ٹیکس نمبر کے لیے بھی ایک میں نے یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ سیل ٹیکس نمبر کس طرح لے سکتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا چیزیں ابھی تھوڑی سی میں اور بتا دوں تو اس میں جو میجر چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا آفیس ہونا چاہیے اس میں کمرشل بجلی کا میٹر ہونا چاہیے اس کا بل رینٹ اگریمنٹ آپ کا لیٹر ایڈ آپ کا بینک اکاؤنٹ بزنس بزنس نیم سے ہونا چاہیے اور جب آپ کمپنی ریجسٹر کرتے ہیں ہیں چاہے سول پروپرائٹر ہیں پرائیویٹ لیمیٹیڈ ہیں اے او پی ہیں تو آپ کو ایک اینٹین ایشو ہو جاتا ہے اور آپ کو اس اکاؤنٹ کی مینٹین ایس اکاؤنٹ مینٹین ایس ایٹیفکیٹ اور سٹیمپ لیٹر ایڈ یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو آپ جی ایس ٹی ریجسٹر ہو جاتے ہیں اور ابھی اس ویڈیو میں شاید میں نے بات کیا کہ آپ کو فیزیکلی جا کے اس وقت بائیو میٹرک کرنا پڑتا تھا جب میں نے بھی ریجسٹر کیا تھا لیکن ابھی ریسینٹلی آپ کسی بھی وہ نادرہ ہی سہولت والی شاپ پہ جا کے اس کو بائیو میٹرک کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی ریجسٹریشن فیز نہیں ہوتی کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے بائیو میٹرک والا ڈیٹ دو سو رویہ لیتا ہے اس کے علاوہ کوئی چارجز نہیں ہیں اچھا یہ اب آپ کے ڈاکومنٹس بن گئے اس کے بعد آپ نے جو تیسرا سٹیپ لینا ہے وہ آپ نے اپنے چیمبر آف کامرس میں ریجسٹریشن کروانی ہیں وہ آپ جس سٹی سے بلہنکر رہے ہیں آہ اسلام آباد بیٹھے ہیں پنڈی بیٹھے ہیں کریچی بیٹھے ہیں فیصل آباد بیٹھے ہیں لور بیٹھے ہیں آپ کے نیریسٹ جو کی چیمبر آف کامرس ہے اس میں آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں گے تو اس پہ بھی میری اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی ویڈیو ہے اس کے علاوہ آپ اگر اپنے کسی سٹی میں ہیں جو آپ کی نیریسٹ ہے تو آپ اس کو ریجسٹر کریں گے تو ان کی فیسز الگ الگ ہیں ابھی اسلام آباد چیمبر آف کامریس کی جو اگر میں چیک کروں تو اسلام آباد چیمبر آف کامریس میں ممبرشپ پروسیجر پہ جاتا ہوں تو اس میں یہ اس میں پروسیجر لکھا ہوا ہے پروپائٹرشپ کے لیے اے او پی کے لیے یا پارٹنرشپ اور پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنیز کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس رکوائیڈ ہیں پبلک لیمٹیڈ کے لیے کیا کیا اس کے بعد یہ فیس ٹکچر میں ممبرشپ فیس اسوسییٹ ممبر اور کوپریٹ ممبر کوپریٹ ممبر یہ جس کی اینویل انکم دس ملین سے اباب ہوتی اس کو یہ کوپریٹ ممبر کنسیڈر کرتے ہیں اور اسوسییٹ ممبر اسے جو نیچے ہوتے ہیں ان کو تو یہ ٹوٹل چھے ہزار آٹھ سو پچاس افیاد اسلام آباد چیمبر آف کامریس کی ریجسٹریشن اور اینویل فیس ہے اور اس کے بعد یہ فاسٹ یئر کی ہے اس کے بعد اینویل سسکرپشن جو ہے وہ بہتی سو بچاس روپے اور ڈائی سو روپے کارڈ کے تو یہ آپ کے تقریباً پہنتیسو روپے ہر سال لگے گا تو اب آپ نے انٹین بھی لے لیا جی ایس ٹی بھی لے لیا اور چیمبر آف کامریس سے بھی ریجسٹر ہو گئے انٹین میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ جب آپ لیں گے تو آپ کی جو بزنس کا پرنسیپل ہوگا نا وہ آپ امپورٹ ایکسپورٹ مست اس کو سلیکٹ کروائیں گے اس کے علاوہ پھر وہ آپ کو کسٹم والے وی با کے پی ایس ڈبلیو دیتے ہوئے وہ ایشوز کرتے ہیں تو اچھا ابھی لاس ٹھنگ کے آپ کی ریجسٹریشنز کمپلیٹ ہوگی اب آپ کسٹم سے اپنی ایک آئی ڈی لیتے ہیں پہلے جب میں نے کروائی تھی تو وی باک تھی جو پرانے لوگ ان کو پتا ہوگا اور ابھی ریسینٹلی جو ہے وہ پی ایس ڈبلیو کروائیں گے پی ایس ڈبلیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے یہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے یہ بھی ٹوٹل ریجسٹریشن آن لائن ہے اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے اور اس کے بعد آپ اس میں پی ایس ڈبلیو میں جا کے ریجسٹر پر کلک کریں گے ریجسٹر پر کلک کر کے آپ اپنی کمپنی کا نام اڈریس وہ ساری چیزیں جو بھی ہیں وہ دیں دیں گے اور اس کے ساتھ پانچ سو روپے کا اس کا ہے ریجسٹریشن کا جو پراسس فیس ہے اور آپ اس کو ایزی لی آپ خود اگر اس کو کرنا چاہیں گے تو کر لیں گے کوئی ایشو نہیں ہے اور اس کی فیزیکل ویریفکیشن ہوتی ہے اور آپ کو پی ایس ڈبلیو ایشو ہو جائے گا اچھا پی ایس ڈبلیو ایشو ہونے کے بعد اب آپ افیشلی ایمپورٹر یا ایکسپورٹر بن گئے ہیں یعنی انٹین مل گیا جی ایس ٹی مل گیا چیمبر آف کامریس مل گیا اور پی ایس ڈبلیو آئی ڈی مل گئی اس کے بعد اب پراسس کیا ہے کہ یہ ایمپورٹ یا ایکسپورٹ جو کی جاتی ہے اس میں کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے یہ آپ کی ریجسٹریشن کمپلیٹ ہوگی ابھی سب سے پہلے اگر میں ایمپورٹ پر آؤں تو ایمپورٹ کے لیے آپ سب سے پہلے اپنے سپلائر کو ڈونڈ لیں گے موسٹلی چائنہ اپروچ کی جاتی ہے الیکٹرونکس کے لیے یا منفیکچنگ بہت زیادہ چائنہ میں ہوتی ہے یا آپ کسی اور کنٹری سے مثلا دبائی سے آپ جاپان سے گاڑیاں کا پارٹس منگا رہے ہیں الاغ الاغ مارکیٹس ہیں دنیا میں ہر ملک کا اپنی اپنی پروڈکٹ ہوتی ہے تو میری زیادہ تار چائنہ سے چیزیں ہوتی ہیں تو لیکن اور بھی کنٹری سے ہو ہو سکتی ہیں اس میں وہ کوئی ممامنت نہیں ہے تو اس میں ایمپورٹ میں سب سے جو ایک سٹرک رول سٹیٹ میں ہیں کا پاکستان کا مجھے لگتا ہے یا پاکستان کا جو فینانشل سٹکچر ہے جو لوگ پاکستان سے باہر رہے ہیں پہلے یا انہوں نے ایکسپیرینس کیا ان کو آئیڈیا ہوگا کہ پاکستان سے باہر والے اگر آپ کی بینک اکانٹ ہے تو آپ ایزیلی وان ٹو ٹو ٹری انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں لیکن پاکستان میں یہ رسٹکٹڈ ہے اور یہ وایا چینل ایک ہے تو اس میں رسٹکشن سب سے بڑی یہ ہے جو میں نے چیز خود بھی فیس کی اور آپ کو بھی کرنی پڑے گی اگر آپ پاکستان میں یہ کریں گے مثلا آپ کا کسی چائنیز سپلائر سے کونٹیکٹ ہوگیا آپ نے کسی ویب سائٹ سے جس طرح بھی آپ نے اس کو اپروچ کیا آپ کی پروڈکٹ پہ ڈسکیشن ہوگی آپ نے پروڈکٹ فائنل کر لی پرائسز فائنل کر لیے اس کے بعد کیا ہوگا کہ سپلائر آپ کو کہے گا کہ مجھے یہ پیمنٹ ہے اس اکانٹ میں کروا دیں تو میں آپ کا سامان بک کروا دیتا ہوں اب جو سٹیٹمنٹ آف پاکستان کا رول ہے یا ہماری پاکستان کا جو امپورٹ میں رول ہے وہ یہ ہے کہ اتنے تک آپ پیمنٹ باہر نہیں بھی سکتے جتنے تک آپ ادھر سے سامان کیا بل آف لینڈنگ یعنی بی ایل جو ہوتا ہے بی ایل اس طرح ہوتا ہے جس طرح آپ کوئی چیز بک کرواتے ہیں تو آپ کی جو رسید ملتی ہے تو اس طرح انٹرنیشنل ٹریڈ میں بی ایل ایشو ہوتا ہے بی ایل ایشو جب چیز کنٹینر میں پیک ہوگی کنٹینر ویسل پہ لوڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایشو ہوتا ہے تو اس طرح بی ایل کے بغیر آپ پیمنٹ نہیں بھی سکتے ادھر میں ایک چیز یہ کلیر کر دوں ہنڈی یا یہ ویسٹن یونین یا یہ جو ہے نا اگر آپ اس طریقے کسی سے بھی پیمنٹ بھیج دیتے ہیں تو آپ اپنی شپ فارم آئی یعنی جو ایمپورٹ کے لیے فارم یوز ہوتا ہے جو آپ کو کسٹم کلیرس میں سپورٹنگ دینا پڑتا ہے وہ ایشو ہوتا ہے اس کے بغیر آپ کو ایشو ہو نہیں سکتا آپ کسی کسی بھی طریقے سے کسی کو کہا کے ادھر سپیمنٹ دے دیتے ہیں ہنڈی کرا دیتے ہیں کوئی بلاک چین سے بھیج دی کوئی مطلب الگ الگ سورسز ہیں لیکن وہ آپ اس کو کلیم نہیں کر سکتے اور آپ کی وہ کسٹم کلیرس میں چیز فس جائے گی کلیر نہیں ہوگی اچھا اب وہ جو ہمارا سپلائر ہے وہ اس وجہ سے نہیں کروائے گا آپ کو بی ال نہیں دے گا کیونکہ بی ال ایشو کروانے کے لیے اس کی پروڈکٹ اس کی دست پرس سے نکل جائے گی وہ شپنگ کمپنی کو دے دے گا تب بی ال ایشو ہوگا اور آپ کیونکہ موسٹلی نئے لوگ ہوتے ہیں مجھے سننے والے تو آپ یا نہ بھی ہوں تو وہ کریڈٹ پر نہیں کرتے موسٹلی جو سپلائرز ہیں تو آپ کو وہ پروڈکٹ ڈے گئی نہیں کیوں وہ پیمنٹ ڈیمانڈ کرے گا پیمنٹ آپ چینل کے تھرو بیج نہیں سکتے دوسرے چینل سے بیجیں گے تو اس کو آپ یوز نہیں کر سکتے اس پیمنٹ کی جو وہ ہے ٹرانزیکشن کو تو اس چکر میں آگے آپ فس جائیں گے پھر میں نے کیا کیا میں نے ایک اور سپلائر ڈھونڈا ادھر مطلب کسی پی آر اس سے کچھ کمیشن تیگ کیا لوکل اس کی فیکٹری سے مال اس نے اٹھایا اور اس نے اپنی کمپنی کے نام سے ادھر سے مجھے بھیجوایا وہ مجھے کسٹلی پڑا آپ جب آلاغ سے اپنی کنسائنمنٹ بنواتے ہیں تو اس کی کچھ فیکس فیسز ہیں وہ آپ کو چاہے ایک کنٹینر ہو چاہے ایک پرڈکٹ وہ دینی پڑتی تو وہ اس طرح کسٹلی بھی پڑا لیکن یہ پھر پروسس گزرا تو چیز آئی پھر اس کے بعد وہ آپ کو وایا بینک اوریجنل انوائس اس کے بعد پیکجنگ لسٹ ڈی ایل وہ اپنے بینک کو دیتا ہے اپنا بینک ہمارے بینک کو ڈاکومنٹس اوریجنل بھیجتا ہمارا بینک جو پیمنٹ ریلیز کر کے اور اوریجنل ڈاکومنٹس ہمیں دے دیتا ہے اور ہم جا کے کسٹم میں دے کے اپنی پروڈکٹ کلیر کروا لیتے ہیں تو اس میں جو ساری بات سنانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس میں پیمنٹ کے بہت زیادہ ایشوز ہیں دبائی بہت بہت زیادہ اس لحاظ سے مدلہ فرینڈلی انوائرمنٹ ہے اگر آپ پاکستان سے باہر رہے ہیں کسی کنٹری میں اور ادھر کے آپ نے بینکنگ سسٹم یوز کیا ہے تو ادھر پیمنٹ بھیجنا آٹ آف کنٹری بہت ایزی ہے جس طرح آپ انٹرنل وان ٹو ٹری ٹرانزکشن ہو جاتے ہیں لیکن پاکستان سے آپ کر نہیں سکتے یہ رسٹرکشنز ہیں اچھا اسی طرح بھی ایمپورٹ پہ آ جاتے ہیں ایمپورٹ پہ آپ کا جو کسٹمر ہے اس سے آپ کی کارڈینیشن ہوئی اس کے بعد آپ کو آپ اس کو ایک یعنی پرویجنل انوائس بیج دیتے ہیں کہ یہ بل ہے ساتھ پیکجنگ لسٹ بیج دیتے ہیں وہ آپ کو اس بہاف پہ اپنی کمپنی سے آپ کے کمپنی اکاؤنٹ میں پیمنٹ کرواتا ہے وہ پیمنٹ بینک میں آتی ہے بینک پھر اس کو ویریفائی کر کے آپ کو فارم فارم ای بھی اس کو کہتے ہیں ایف آئی بھی کہتے ہیں وہ ایشو کرتا ہے اور آپ اس کے بعد اپنی جو شپمنٹ کمپنی ہوتی ہے اس کو کہہ کے اپنا کنٹینر ریرنج کروا کے اس میں لوڈ کر کے اور کسٹم کلیرنس کروا کے ویسل پہ لوڈ ہو جاتا ہے اور آپ کو بی ایل ایشو ہو جاتا ہے تو یہ ایکسپورٹ کا تھوڑا سا میں نے پروسس بتایا اس میں پھر چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ویری کرتی رہتی ہیں کچھ ڈاکومنٹس ہیں پروڈکٹ پر بیس کرتے ہیں مثلا کوئی کیمیکل آپ کر رہے ہیں تو وہ ان کیمیکل کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی لسنسنگ ہونی چاہیے کوئی میڈیکل کی کوئی کوئی مدلت ڈرگ ہے اس کے بعد ہر چیز کی الگ الگ میرے جب میں نے ریجسٹریشن کروائی تھی تو میرے ساتھ ایک بھائی آئے ہوئے تھے وہ چائنہ سے سائیکل ایمپورٹ کرتے تھے اور ان کے ادھر ایلپنڈی میں کویٹی چوک کے ساتھ ایک شاپ ہے ادھر وہ بیچتے ہوتے تھے تو اب اس بات ہے سائیکل کے لیے اور کریٹیریہ ہوگا تو جو بیسک ڈاکومنٹس ہیں وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہیں وہ ہی ہیں اس کے بعد کوئی پروڈکٹ پہ چیز ویری کرتی ہے پروڈکٹ کے حساب سے کچھ ڈاکومنٹس ہیں تو وہ آپ کو اپنی پروڈکٹ کے مطابق رینج کرنے پڑتے ہیں تو یہ ایک اووریو تھا ویڈیو بنانے کا آج آپ کو ایک پروسس سمجھ لگ جائے کہ ریجسٹریشن کس طرح ہوگی اس کے بعد کیا کیا ڈاکومنٹس ہوں گے اس کے بعد پروسس کیا ہوگا تو کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن آپ کو ایک دو دفعہ انگو تھو ہونے کے بعد چیزیں سمجھ جا جاتی ہیں باقی میرے اس چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز کے آپ کو نوٹیفکیشن بھی ملیں کوئی سوال ہو تو آپ کمیٹس میں بھی پوچھ لیا کریں میں کمیٹ میں بھی رپلائے کر دیتا ہوں اور اگر کوئی ایکسپلینڈ کوئی ویڈیو بنانی پڑے اس کمیٹ کوئی اچھا سوال ہو تو اس پر میں پوری ایکسپلینڈ ویڈیو بھی بنا دیتا ہوں تو میرے ساتھ جڑے رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی